حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے مسئیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مسئیبت میں شکار نہیں ہوں گے بریلی شریف کے دائیں بائیں تاؤن کا مرض پھیل گیا تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے موں میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی تاؤن ہو گیا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا بولایا گیا اس نے میرا موں دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا اخو آپ کو تو تاؤن کا مرض ہو گیا ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں یہ نہیں لگ سکتی اس نے کہا تھکیم میں ہوں کہ آپ ہیں فرمایا نہیں آپ ہی ہیں پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی یہ مجھے ہو نہیں سکتی اس نے اسرار کیا تو اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے تاؤن کا مرض نہیں ہو سکتا یہ بات تہہ ہے انہا راض ہو کے چلا گیا اب تاؤن کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی تکلیف رہتی تھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا صفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب موں کے اندر شڑکا تو تھوڑا سا بخون نکلا اور میرا موں بلکو ٹھیک ہو گیا سویرے میں نے کہا بلاؤنا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا تاؤن ہو گیا تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا تاؤن نہیں ہے فرمانے لگے پتا اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے فرمائے کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ اللہزی ممبتلا کا بھی وفدلنی علا کسیر ممبن خلقا تفدیلا حضور نے فرمائے کسی بیمار کو دیکھ کے مسئیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو مجھے پڑھو